اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو ہم اکثر اپنی زندگی میں کتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمارا دھیان بہت سی ایسی چیزوں پر نہیں جاتا جو حیرت انگیز ہیں جیسے ماچس کی تیلیے میں لگی آگ کا سایا کیوں نہیں ہوتا قرآنی کتابوں سے عجیب سی خوشبو کیوں آتی ہے اور ایسے ہی حیرت انگیز سوالوں کے جواب آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو کیا آپ نے ماچس کی تیلی پر لگی آگ یا کسی بھی شولے کو نوٹ کیا ہے اکثر ان کا سایا کیوں نہیں بنتا ماچس کی تیلی یا پھر لائٹر کا سایا تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن آگ کا سایا نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن ایسا کیوں ہے دوستو دراصل آگ یا آگ کا شولہ خود ایک روشنی کا ذریعہ ہوتا ہے یعنی سورس آف لائٹ ہوتا ہے جب آگ چلتی ہے تو اس کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اور آس پاس کی روشنی مدھم اسی وجہ سے دیوار پر آگ کا سایا بن نہیں پاتا اگر آس پاس کی روشنی آگ سے بھی چمکدار ہو تو آگ کا سایا بن جائے گا لیکن نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے اسی وجہ سے عام طور پر آگ کے شولے کا سایا نظر نہیں آ رہا ہوتا دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے جب ہمارے بال کٹ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا دراصل ہماری بوڈی کے اندر نروز کا ایک پورا سینٹر مجود ہے جب ہمیں چوٹ لگتی ہے تو یہی نروز ہماری دماغ کو میسج بیجتی ہیں اور ہمیں درد کا احساس ہو جاتا ہے لیکن ہمارے بالوں میں نروز نہیں ہوتی ہمارے بال ریڈ سیلز سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی لیے جب ہمارے بال کٹتے ہیں تو ہمیں درد کا احساس نہیں ہوتا دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے ہم انسانوں کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پرانے کتابوں میں ایک عجیب اور اچھی خوشبو کیوں آ رہی ہوتی ہے اس کا جواب کاغذ ہے کیونکہ کاغذ لکڑی سے بنتا ہے اور لکڑی دو کمپاؤنٹ سے بنتی ہے سیرالوز اور ایگلینٹ یہ ایسے کیمیکلز ہیں جو زمین کے اندر ہوتے ہیں جب یہ کمپاؤنٹ پرانے ہو جائیں تو یہ ہوا میں ایک خوشبو پھیلا دیتے ہیں وہی خوشبو جو آپ کو کتاب کے پنوں سے آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کے کاغذ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر ان لوگوں کو زیادہ کارتے ہیں ہمارے جسم پر پروڑو جڑا سیم موجود ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا ایک گیس ریلیز کرتے ہیں جس سے سمیل آتی ہے مچھروں کو ایک خاص قسم کی سمیل پسند ہوتی ہے جس انسان سے ان کو اس طرح کی سمیل آئے یہ انہی کو زیادہ کارتے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کا بلیڈ ٹائپ وہ ہوتا ہے مچھر ان لوگوں کو بھی زیادہ کارتے ہیں اور تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے تو مچھر اس کو بھی زیادہ کارت سکتے ہیں کیونکہ ایکسرسائز کرتے ہوئے انسان کا پسینہ اور ہیٹ مچھروں کو ایکٹریکٹ کرتا ہے دوستو ہمیں پسینہ کیوں آتا ہے دراصل ہماری بوڈی کے اندر ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے جو کہ 37 ڈگری سیلسیز ہوتا ہے ہمارے جسم میں انزائنز اور ہارمونز ٹیمپریچر میں صحیح کام کرتے ہیں اب جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ہماری بوڈی کا ٹیمپریچر بر جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پسینہ آنے لگتا ہے یہ پسینہ 99 فیصد پانی ہوتا ہے اور پانی ہیٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے یعنی پسینہ ہماری بوڈی کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے اور آخر میں ہم جہاز میں اپنے فون پر کال کیوں نہیں کر سکتے دوستو اس کی سیمپل سی وجہ یہ ہے کہ ہمارے فون سے نکلنے والے ریڈیو سیگنلز جہاز کے کنٹرولز کو خراب کر سکتے ہیں یہ سیگنلز جہاز اور زمین پر مجود کنٹرول ٹاورز کے رابطے پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے جہاز کو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اسی لئے جہاز میں انٹر ہوتے ہی ہمیں اپنے موبائل فون کو لین موڈ پر لگانے کو کہا جاتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ساتھ ہی مجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور بیس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو میں دوبارہ حاضروں کا جلد اچھی اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنوں اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال لکھے گا اللہ حافظ